ایسا کہا جاتا ہے کہ مسئبت کے دن آتے ہیں تو سگا بھائی بھی مو فیر لیتا ہے جی ہاں پرسید دکھ پتی انی لمبانی کے ساتھ ایسا ہی ہوا دیش کے سب سے بڑا ادھوکی گھرانے کے انی لمبانی کے بڑے بھائی مکیش انبانی جو کی پورے دیش کے سب سے بڑے ادھوک پتی ہیں انہوں نے انی لمبانی کی کوئی مدد نہیں کی اور ان سے مو فیر لیا یہی وضع ہے کہ ان کے اور قوم کے شیئر پیتیس پتیشت نقصان کے ساتھ بند ہوئے ان کی کمپنی آج کی تاریخ میں دیوالیاں ہونے کی استطیق میں ہیں چار سو روپے جس شیئر کا بھاو رہتا تھا وہ اگھٹ کر چھے روپے تک آ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ چھینالیس ازار کروڑ روپے کا آر قوم پر کرج ہے اور ان کو یہ امید تھی کہ وہ ریلینس جیو کو اپنا اسپیکٹرم بیش دیں گے اور اس سے انہیں نو سو پہ چوتر کروڑ روپے مل جائیں گے اسی طرح ایسیٹ بیچ کر بھی پچیس ہزار کروڑ روپے جھٹائے جا سکتے تھے لیکن دونوں ہی معاملے فلاپ رہے اور کل ملاقر رقم ادائیگی کا بوجھ بڑھتا ہی چلا گیا کل ملاقر حالت یہ ہو رہی ہے کہ اب انی لمبانی بہت بری طرح سے فس چکے ہیں ان کے بڑے بھائی مکیش انبانی نے نہ تو ان سے اسپیکٹرم خریدے اور نہ ہی ایسیٹ خریدی کل ملاقر اس سمیں اور کام دیوالیاں ہونے کی استطیق میں پہنچ چکی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں